اس سے نظر اتر جائے گی نظر کا اثر جاتا رہا ہے اور دوسرا طریقہ اس طریقہ تو یہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ بھی اتراف ہے جب بتانا چل سکا ہو کہ کسی نظر لگی اتراف چل جائے تو اس کا وزیر کا پانی یا غسل کا پانی یا وہ آزاد ہوئے اپنے اور اس کا پانی وہ ڈالا جائے سر سے بیٹھے بھی کرتے اس وقت کا اعلا جا لگے اور بتانا جلے اس وقت کا اعلا جا لگے تو اگر پانی نہ چلا ہو تو اس کا دوسرا علاج یہ ہے کہ جو مرسیں ہوتی ہیں گول والی جو ہمارے گھروں میں کارم مغیرہ میں جلتی ہیں دیلی والے اور کارمپور والے زیادہ مرسیں کھاتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں گول والی لال مرسیں جو ہوتی ہیں چھوٹی والی جو بیر سے زرہ سی بڑی ہوتی ہیں چھوٹے دیسل گھرہ بڑی ہوتی ہیں وہ تاپ مرسیں ملی بھی اور یہی والی آیت اس کو انانچاس دفعہ بڑھیں آج ملچے نے انانچاس دفعہ دونوں آیتیں پڑھیں اور پھر ہاتھوں ملچوں پر دن کر دیئے اور دن کر کے دھانے طرف سے شروع کریں یہاں سے یہ دیکھیں ملچ کو لگایا دھانے طرف سے جہنا جو آدھا اچھا ہے جہاں سے شروع کرتے جہاں پڑھیں جہاں تک لیا ہے یہ انگلی لمبیوازی جہاں تک لیا ہے پھر یہاں سے بغل سے لگے اور پورا پہلوں جہاں تک پیڑی کر جائے گی ہو پیڑی سے پھر اوپر لائے اور بہر کی انگلیوں پر لے گا یہ عمل اب دوسرے اُلٹی طرف بھی کریں اُسی بھی اُسی بھی کریں جہاں تک لیا ہے پھر بغل سے لے کر اور سنگا یہ ایری کر جائے گی پیڑی سے پیڑی جائے گی تو یہ ایک دفعہ ہوگا ساپوں میرسوں کے ساتھ ایسے ہی کرنا ہے اور پھر جلا دیئے آپ پر رکھر اس کو جلا دیا جائے اگر بضبو آئے تو یہ علامت ہے کہ نظر کی جو اتر گئے گی تو اگر بضبو نہ آئے تو دوبارہ ہی عمل کریں جب تو بضبو نہ آئے ایسی بضبو کے دھانس تو اُسی ہے جیسے کھانسی بھی ہو جائے پری کھڑی آدمی کو تو یہ علامت ہے نظر کی جو اترنے کی اس لئے عمل کرنا چاہیے اس کو پر سے رہنا چاہیے پر سے رہنا چاہیے ورنہ آپ دے دیگے حضر میری آج سے پہنچنے محضرت والا دعوت جاتوں نے فرمایا کہ بعض وقت آدمی کو اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے اپنی کسی کو بھی نظر گئی تو اپنے اپنی نظر لگ جاتی ہے حدیم کو اس لئے اس وقت بھی اپنی کسی خوبی پر نظر گئے فرما شاء اللہ لا قصوة ازا باللہ کرنا چاہیے محضرت سے بتنے کی دعا وہ یہی ہے یا تو بارک اللہ کہیں جیسے کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نظر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نظر گئے انہیں برکت کی بوا سو نہ دی اور وہ برکت کی بوا سے مراد چاہے بھارک اللہ تو صلی اللہ کہیں یا ما شاء اللہ لا قوت ہے یہ بھی صحابت یہ قرآن سے صحابت ہے جیسے صحابت ہے اور قرآن سے صحابت ہے دو آدمیوں سے باقران لقل دیا اللہ تعالیٰ نے پھر ان میں سے یہ کہا باق تھا اللہ نے اس کو باق دیا تھا اور لابی دیتی وہ اپنے باق میں داخل ہوا کہ وہ بناتار تھا جناحہ لیکے وہ بناتار تھا اللہ کو مراد چہنے علیہ تھا اس نے کام نہیں سمجھتا کہ یہ یہ میرا باق یعنی یہ درباد ہوگا یعنی ہمیشہ باقی رہے گا ماں اب انہوں نے بھی بہا دیتی کہ میرا باق میں نہیں سمجھ گیا کہ میرا باق کبھی درباد ہوگا ختم ہو جائے گا تو اس سے دوست نے خود سمجھایا کہ منکل میں ایسے نہیں کہنے لگ سنی تھا وَلَوْلَا اِسْتَقَرْتَ جَنَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَةَ اللَّهُ یہ بھی صحیح ہے ماشاء اللہ کر لے یہ بھی صحیح ہے اگر اعلیٰ فرزیزن یہی ہے ماشاء اللہ لا قوة الا اللہ یا حارت اللہ تو کسی اچھی چیسی دیکھتا یا کسی اچھے خوبصورت بچے کو بھیتا یا کسی اچھے صحت مند آدمی کو دیکھتا ماشاء اللہ لا قوة الا اللہ اچھی داری کو دیکھتا اچھے مقام سے دیکھتا یہ سننا چاہیے تاکہ ہماری نظر نہ لگے اس کو تو نظر سے بھیتانے کی دعا یہی ہے ماشاء اللہ لا قوة الا اللہ یا حارت اللہ اللہ اسے بھی کر دیں اور ایک بات عورت کر دوں کہ جب ہم اس نظرِ بد کو مانتے ہیں اور نظرِ بد کے لگنا حق ہے تو حدیث میں بھی اچھے کچھ بیاد یہا ہے کہ نظرِ بد حق ہے اللہ والوں کے اچھے نظر سے ان کو ماننا پڑے کیوں بھئی؟ ماننا پڑے گا یا نہیں ماننا پڑے واضح آپ فرماتے ہیں آنکھوں کی تم نے پی نہیں آنکھوں سے تم نے پی نہیں اے کہتو یہ تو میں کسی رنگی ہے میں کسی نہیں ابھی آنکھوں سے خواب ہی ہے مرد چونہ جاتا شفاہ چونہ ہوتی یہ دل کا تھا تم نے دعا کی نظر سے اللہ والے دعا کی نظر سے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اور دینی دل میں دعا کر لیتے ہیں اللہ اس کو اللہ والا ملا جاتا ہے تم یہ دعا کی نظر سے دیکھنا ہوتے ہیں اللہ والوں کا تو ان کی نظر کا کھو نہیں جار کر سکتا ہے فَكَيْفَ نَظَرُ الْعَارِفِي مُلَّا عِلِقَارِی فرماتے ہیں نعمتِ محالے کریں نفقات میں مرخات کے اندر فَكَيْفَ نَظَرُ الْعَارِفِي اللہ والوں کی نبیتہ چاہتے ہیں الَّذِي يَجْعَلُ الْكَافِرَ مُؤْنِنَا جو کہ کاثر کو مومن بنا دیتی ہے وَالْكَافِرَ وَلِيَّا اور کاثر کو ولی بنا دیتی ہے وَالْكَلْبَ اِنْسَانَا اور کتے کو انسان بنا دیتی ہے بھائی یہ اثاری کہاں جتے ہیں یہ جلب ہو جونا ہے گلزان ہو رہی ہے یہ کو سبا لاؤ تو یہ اثر پاہ دیتی ہے تو کہاں کہاں ہاں اثاری کہاں یہ انبیاء نہیں تھے اِنَّهُمْ تِتِيَتُنْ عَامَنُوا ذِغَبِّهِمِنْ وَجِدْنَاهُمْ بُجَا انبیاء نیدِ ولی تھی ولی اپنے رقضے ولی بھی حضود صلی اللہ علیہ وآلہؑ کی עمد سے نہیں تھے حضور کی عمت کا ولی زیادہ کاکٹ والی دیگر نبیوں کی جیسا ہمارا وضی کئی ہمارے نبی کے ولی ہمارا نبی طب سے کاکٹ والی ہمارے نبی کے عولیاء ہماری نبی کی عمت کے علیاء بھی دیگر عمتوں کے علیاء سے زیادہ کاکٹ والی زیادہ درجے والے ہیں زیادہ روحانیاں ہیں ان کے ساتھ الحمدللہ تو وہ کچھلی عمتوں کے ولی تھے جب وہ ان کی قوم میں گناہ میلے کے اندر گناہ کا ارتکار کرنا شروع کیا تو آدھے گئے درخت ان سے گائے گیا جب نے ایک دوسرے سے غلط پوچھی کہ جیسا ہے آپ کیوں ہیں یا ایک دوسرے سے جو غلط پوچھی تو سب نے یہی بات بجائی کہ ہماری قوم یہ غلط کر رہی ہے اس لیے نہیں کرنا چاہیے اس لیے ہمارے کے میری ہے اس قوم کے ناتھ ہمارا دلارہ مشکل ہے اور ہم کسی اور جگہ چلتے سیسے بھی مدلہ یہی ہے کہ نہاں پر رہ کر شریعت پر عمل کرنا مشکل ہو وہاں سے حجرت بازی ہو جاتی ہے لہذا حجرت کر تب وہ جانے لگے تو کتنا ان کے بیسے تھی سے آنے لگا انہوں نے اس کو بارہا بھگانے کی کوشش کی علاق کرنے کی کوشش کی مگر علاق نہ ہوا پھل آخر اللہ تعالی نے اس کو زبان دی اس نے بلکل ہی یہ زبان میں ان سے بات دی کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تمہاری حقاظت کروں لہذا مجھے 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 ساتھ رہوں گا اللہ نے حکم فرمایا جب انہوں نے کتے کو اپنے جیسی زبان دے اپنے لہجے میں بات کرتے ہوئے سنم وہ سمجھ جائے کہ معاملہ تو دور ہے یہ اللہ کی مدد ہے ہمارے ساتھ یہ آگا اس کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب تیرے رون مانی میں یہ روایت موجود ہے